ہلو اور السلام علیکم امیران آج جو ہم ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں فیچر پرفیکٹ ٹنسز کے بارے میں لیکن اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اگر چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ایک سیکنڈ پوز کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں یہ آپ کی طرف سے اپریسیشن ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں کہ اس طرح کے جب ٹنسز ہمارے پاس آئیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیس طرح سے کیا جائیں تو جو سمپل آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ ہوتا ہے چکا ہوگا چکی ہوگی یا پھر چکے ہوں گے اب اس سے کیا مراد کہ وہ اپنا کام کر چکے ہوں کہ وہ کھانا بنا چکی ہوگی وہ اپنا ہومورک کر چکا ہوگا یعنی ان فیوچر کوئی کام سٹارٹ ہوگا اور وہ کمپلیڈ ہو گیا ہوگا تو اس طرح کے جو ٹنسز ہوتے ہیں جو ان فیوچر سٹارٹ ہو کام اور وہ کمپلیڈ ہو جائے تو وہ آتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹنسز میں تو اب ہم بات کریں گے ان کے ہیلپنگ ورم کے بارے میں کہ اس طرح کے جب ہمارے پاس ٹنسز آتے ہیں اس میں ہیلپنگ ورم سے سمال ہوتے ہیں تو سیمیللی ان میں جو ہیلپنگ ورم بھی سمال ہوں گے وہ ہوگا ویل ہیف این شیل ہیف شیل ہیف سمال ہوگا شیل ہیف سمیللی جو ہمارے پاس سیکنڈ اور تھرڈ پرشن ہے اس کے ساتھ بھی سمال ہوگا اور فرس پرشن کے ساتھ ہمارا شیل ہیف سمال ہوگا فرس پرشن آئی اور وہی اور you they it names ان کے ساتھ will have استعمال ہوگا تو باقی جو special cases ہوتے ہیں جیسے کسی کو advice کرنا command کرنا willingness اس پہ ہم نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے future and definite ڈینسز میں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی special cases میں کس طرح will have first person کے ساتھ استعمال ہوتا ہے shell have یا shell second third person کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد بڑھنا نورمل اسی order میں استعمال ہوتے ہیں first person کے ساتھ shell have second third person کے ساتھ will have اس کے بعد ہم بات کریں کہ ان کا structure گیا ہوتا ہے structure یا پھر formula جب اس طرح کی sentences ہمارے پاس آتے ہیں structure formula کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں affirmative type جو affirmative کا ہمارے پاس structure ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے subject پھر اس کے بعد ہمارے پاس helping word آجاتا ہے and then ہمارے پاس verb کی third form اس سمال ہوگی future perfect sentences پھر اس کے بعد object آئے گا then ہم بات کریں negative sentences کی جو negative type sentences ہوں گے ہوں گے اس پر structure کیا ہوگا تو اس میں simply سب سے پہلے subject آجے گا then ہمارے پاس will یا shell کا استعمال ہوگا will یا shell then اس کے بعد not آجے گا اس کے بعد ہمارے پاس have آجے گا then verb کی third form and then object اب اس کے بعد جو ہمارے پاس third number پہ کہ interrogative جو type ہوگی اس کا structure کیا ہوگا تو سمپلی سب سے پہلے ہمارے پاس آجے ہلپنگ آجاتا ہے جب اس طرح پس آجاتی ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہلپنگ آجاتا ہے سمپلی سب سے پہلے ہلپنگ ورب یہاں پر لکھ لیں گے will یا shall and then اس کے بعد آئے گا subject اس کے بعد ہمارے پاس have آجے گا and then verb کی third form and then object اب یہ ہمارے پاس سمپلی سٹرکچر ہوتے ہیں اس طرح کے جب ٹینس ہمارے پاس آتے ہیں تو اب آگے ان کی اگزیمپل کر لیتے ہیں تاکہ کہ یہ چیز کلیر ہوتے اب یہاں پہ میں نے افرمیٹیو دو اگزیمپل لیگ لی ہیں سب سے پہلے ہم اگزیمپل نمبر ون کی بات کرتے ہیں اس کے آنے سے پہلے میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں گا سب سے پہلے ہم نے اپنے structure رو فولو کرنا ہے سب سے پہلے سب جگر آئے گا میں اپنا کام ختم کر چکا گیا میں سب سے پہلے سب جگر آئے آئے اس کے بعد ہم آئے پہلے کام ختم کر چکا ہوں گا کام کے ختم کر کر نی ختم کر نی کیا ختم کر نی می ورک می ورک کر ہم آئے شل ہے فینش می ورک اس کے آنے سے پہلے میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں گا آئے کام اس کے آنے سے پہلے آئے 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 یعنی کہ اس کے آئے سے پہلے میں اپنا کام 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 آئے اس کے بعد سیکنڈ جب ایک بات کرتے ہیں میرے وہاں پہنچنے سے پہلے گاؤں خالی کر چکے ہوں گے میرے وہاں پہنچنے سے پہلے لوگ گاؤں خالی کر چکے ہوں گے لوگ گاؤں خالی کر چکے ہوں گے the people subject ہمارے پاس کیا گیا the کریں گے لوگ کسی گروپ کی بات کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس will آئے گا the people will have کیا کر چکے ہوں گے گاؤں خالی کر چکے ہوں گے تو خالی یعنی کہ اس کی third form vacated یعنی کہ خالی کر چکے ہوں گے کیا خالی کر چکے ہوں گے گاؤں vacated the village اب اس کے بار کہ میرے وہاں پہننے سے پہلے تو میرے وہاں پہننے سے پہلے before I reach there اب سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ یہاں پہ لیکھ رہا تھا the people اس کے ساتھ ہمارا will have اسمال ہو نہ تھا تو خالی کر چکے ہوں گے verb کیا کام خالی کر چکے ہوں گے تو vacated the village گاؤں خالی کر چکے ہوں گے میرے وہاں پہننے سے پہلے before I reach there یہ ہمارے sentences complete ہو چکے ہیں اس ہم 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 آگ بڑھ آگ آگ نیگ آگ دو اگ لکھ لکھ سب سے پہلے انہوں نے یہ غلطی نہیں کی ہوگی انہوں نے زیادہ لوگ بات ہو رہی ہے they subject ہمارے پاس کیا آگیا یہاں پر structure کو پولو کریں سب سے پہلے subject آئے گا تو انہوں نے they اب جہاں پہ بات آگی they یعنی second third person کی بات آگی وہاں پر will اسمال ہوگا تو structure recording will اب ساتھ ہم نے پہلے not اسمال کرنا then have they will not have پھر اس کے بات ہم نے کیا کرنا verb کی third form آل کر نہیں ہے انہوں نے کیا نہیں کی ہوگی they will not have made this mistake یہ گلتی this mistake انہوں نے یہ گلتی نہیں کی ہوگی they will not have made this mistake اب second number پہ وہ تنخواہ نہیں لے چکے ہوں گے وہ یعنی he subject ہمارے پاس آگیا he he کے ساتھ کیا اسمال ہوگا will اسمال ہوگا will have will اس کے بعد ہمارے پاس structure میں پہلے note آئے گا پھر اس کے بعد then have آئے گا اس کے بعد اس نے تنخواہ نہیں لے چکا ہوگا they will not have لے نا receive لیکن ہم نے third form اسمال کرنا ہے received received کیا نہیں لے چکا ہوگا تنخواہ his پہ وہ تنخواہ نہیں لے چکا ہوگا he will not have received his پہ تو اب ہم جلدی سے start کر لیتے ہیں interrogative sentences کی example اب یہاں پر ہم نے interrogative کی دو example لگ لی ہیں example number one سے start کرتے ہیں یہ مرضی سے لگ چکا ہوگا سب سے پہلے تو کب آگیا ہمارے پاس جیس پہلے سب سے پہلے آجاتی ہے when اب سب سے پہلے کس کی بات ہو رہی ہے تو کب سے لگ چکا ہوگا کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے when he second third person کے ساتھ will have ہوتا ہے لیکن when he تو اس سے پہلے ہمارا helping verb آئے گا تو he کے ساتھ will ہوتا when will he and then ہمارے پاس آئے گا have اس کے بعد ہماری verb کی third form آئے گی یہ مرض اسے کب سے لگ چکا ہوگا لگ نہ یعنی کہ آپ اسے caught بھی کہہ سکتے ہیں caught کیا چیز یہ مرض object ہے یہ مرض caught this disease Mرض disease when will he have caught this disease اب اس کے بعد second number پہ جو آپ نے لمبا فکرہ دیکھے پریشانی ہونا same structure follow ہوگا یہ لکھنے کا مقصد ہی تھا کہ بڑا sentence آجے کوئی مسئلہ نہیں وہی same structure سے بہت easy لی solve ہو جائے گا اب اس کے بعد کیا موسم گرمہ کی ترتی تلات شروع ہونے سے پہلے ہم اپنا نساب قتم کر لیں ہم یعنی کون ہم وہی تو وہی کے ساتھ اس کا یعنی فورس پرسن کے ساتھ اسم آل ہوگا شل تو سب سے پہلے ہمارا آجے کا helping word شل پھر اس کے بعد ہم سب جٹ کیا ہم شل بھی then have اپنا نساب ختم کر چکے ہوں گے ختم کر ختم فنیش لیکن ہم نے تھرڈ فرم اسم آل کرنی ہے فنیش کیا ختم کر چکے ہوں گے ہم اپنا نساب ختم کر چکے ہوں گے آور کو فنیش آور کو اور کس چیز سے پہلے کیا موسم گرمہ کی تاتیلات شروع ہونے سے پہلے ٹھیک ہے so before the موسم گرمہ summer کی تاتیلات گرمی کی تاتیلات before the summer vacation begins شروع ہونا begins تو یہ دیکھیں same structure بہت easy لیے بھی solve ہو گیا سب سے پہلے ہم نے کیا کیا سبجیک ہمارے پاس ہمارے ہمارا helping verb shall have استعمال ہونا تھا پھر کیا کام ہونا تھا اپنا نساب ختم کر چکے ہوں گے finished our course کس سے پہلے موسم گرمہ کی سمرفیکیشن begins تو i hope آپ کا future perfect انسز آپ کے clear out ہو چکے ہوں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تو تب تک لئے اپنا خیار